بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کا انٹیروگیٹیو سینٹینس کس طریقے سے بنایا جاتا ہے فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کا انٹیروگیٹیو مین سوالیا فکرہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اگر اردو میں کیا کا استعمال سٹارٹ میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوالیا فکرہ ہے اور اگر فکرے کے انڈ پہ گا گے گی ہو تو وہ فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کا سوالیا فکرہ بن جائے گا تو اس کی پہچان کیا ہے اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب سٹارٹ پہ آجے گا ہیلپنگ ورب سٹارٹ پہ آئے گا ہیلپنگ ورب اور ہیلپنگ ورب کے بعد ہم رائٹ کریں گے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد ابجیکٹ ہیلپنگ ورب جو ہیں اس سینٹینس میں ہمارے پاس دو ہیں ویل کا یوز کیا جائے گا یا پھر شیل آئے اور وی کے ساتھ شیل یوز کریں گے جبکہ باقی جو پرسنز ہیں ان سب کے ساتھ ویل یوز کیا جاتا ہے ہمارے پاس فکرہ ہے کیا تم سکول جاؤ گے تو گے it means کہ یہ future indefinite tense ہے کیا سٹارٹ میں آ گیا it means کہ یہ future indefinite tense کا interrogative sentence ہے اور انڈ پہ question mark لگانا ہے ہمیں کیا تم سکول جاؤ گے تو تم پہلے ہم نے subject کو دیکھنا ہے کہ subject کون سے ہے اس کے according helping verb کا استعمال کیا جائے گا تو subject کے ہے you اور you کے ساتھ helping verb کیا use ہوتا ہے will تو سب سے پہلے ہم will write کریں گے اس کے بعد subject will you subject کے بعد verb کی فرسٹ فارم جانا will you go to school school اور انڈ پہ question mark ایک اور فکر write کرتے ہیں کیا ہم فوٹبال کھیلیں گے تو کیا تو interrogative sentence ہے پہلے subject کو دیکھیں گے subject کیا ہے ہم ہم کے انگلیش we we کے ساتھ helping verb use ہوگا shall تو shall اس کے بعد subject we کھیلیں گے shall we play کیا کھیلیں گے فوٹبال shall we play فوٹبال ایک اور فکر write کرتے ہیں کیا وہ وہ اپنا کام کرے گی تو وہ اور گی نین کہ یہ لڑکی کے لئے ہے وہ تو she جہاں پہ use ہوگا as subject she کے ساتھ helping verb کیا ہوتا ہے will تو will she do verb کی فرسٹ فارم اور اپنا کام تو she کے کارڈنگ ہم اپنا کے انگلیش write کریں گے تو she کے کارڈنگ اپنا انگلیش کیا گی her will she do her work اگر ہوتا یہاں پر کیا ہم کام کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہم کے ساتھ shall use ہوتا ہے shall we do تو we کے ساتھ اپنا کی انگلیش کیا ہو جائے گی our shall we do our work تو یہ تھا future indefinite tense interrogative sentence تو یہ بھی آپ نے 20 sentences کی practice کرنی ہے جو آپ نے future indefinite tense simple sentence write کی تو 20 انہی کو اپنے negative میں change کیا اب انہی 20 sentences کو آپ interrogative sentences میں change کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ چند فکرے آپ ایسے بھی write کریں جس میں اپنا کا استعمال ہو thank you موسیقی